اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے یہ صبح کا ٹائم ہے ناشتے کے بعد میں گھر کی کلیننگ کر رہی تھی آپ لوگ سنائیں آپ لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں اپنی لائف میں آج کل دیکھیں ہر طرف بس کرونا وائرسی کی باتیں ہو رہی ہیں اور ساری دنیا پاگل ہوئی بھی ہیں لیکن وہ پھیلتا جا رہا ہے ہر جگہ ہر ملک میں یہاں پہ سودیا میں ساری انٹرنیشنل فلائٹس بند ہو گئی ہیں ائرپورٹ سارے بند ہیں نہ آپ یہاں سے جا سکتے ہو اور نہ آ سکتے ہو سودیا ایون امرہ بھی بند ہو گئی ہیں امرہ پہ بھی بابندی لگ گئی ہے اس وقت بڑے بڑے کنٹریز جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں ان کے سنبھالنے میں بھی نہیں آرہا یہ وائرس اور ان کنٹریز میں پھیلتا جا رہا ہے میرے کازن رہتے ہیں جرمنی میں اور وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ میں سیونٹی پرسنٹ یورپ جو ہے وہ اسکیلپیٹ میں آ جائے گا سیونٹی پرسنٹ وہاں پہ پھیلے گا وائرس امریکہ میں بہت زیادہ ہے چائنہ میں بہت زیادہ تھا ابھی وہاں پہ بھی ہے لیکن وہاں پہ پھر بھی اب تھوڑا کم ہو گیا ایران میں کافی زیادہ ہے بہرین میں ایجیپٹ میں پوری دنیا one thirty eight کنٹریز ہیں جو ابھی جہاں پہ یہ وائرس پھیل آ رہا ہے بس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں دعا کریں کہ اللہ باگ رحم کرے ہم گناہگاروں پہ ہمیں بچائے اس مشکل سے سب کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے سب کو پاکستان میں بھی کافی سارے کیسز ہیں ابھی کل بتا رہے تھے کہ وہاں پہ اسلامباد میں ایک کیس آیا ہے جو برطانیہ سے کوئی عورت ٹریول کر کے گئی تھی ان کا positive آئیر ٹیسٹ ابھی آج وہاں پہ بھی اسلامباد میں ہماری فیملی سے اپنی بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ بھی public places بند کر دی ہیں سارے پارکس وغیرہ سینما سب کچھ تو آپ لوگ بھی آج کل گیدرنگ ذرا کام کریں زیادہ لوگوں میں نہ رہیں بس اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں یوکے اور امریکہ میں سنائے کے لوگ جو ہیں گروسریز زیادہ زیادہ لے رہے ہیں یعنی وہ زخیرہ کر رہے ہیں وہاں پہ وائس آور کرنے سے پہلے میں سوچتی ہوں میں نے یہ بات کرنی ہے یہ بات کرنی ہے جیسے ہی وائس آور سٹارٹ ہوتا ہے میری ساری باتیں مجھے بھول جاتی ہیں کہ مجھے کیا بات کرنی تھی مجھے ویڈیو بنانا اتنا مشکل نہیں لگتا جتنا مجھے وائس آور کرنا مشکل لگتا ہے وائس آور یعنی مجھے الفاظ نہیں ملتے میں کیا بات کروں کوئی خاص ٹاپک نہیں ملتا جس پہ میں آپ لوگوں سے بات کروں اور میں تھینکس کرنا چاہوں گی میرے کچھ نیو سبسکرائبرز جو کافی بڑے یوٹیوبرز ہیں خود بھی انہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا ان میں ایک ہیں ولوگز ویڈ پوجا دہرادو ان کی ہیں تو میں بھی ان کے سبسکرائبر ہوں کافی اچھے ولوگز ہوتے ہیں ان کے مجھے اچھے ویڈیوبرز ہیں 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 آپ لوگ بہت احتیاط کریں اپنا خیال رکھیں ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں اگر وہ نہیں ہے تو آپ سابن سے بھی ہاتھ دھو سکتے ہیں اور سب سے بڑی چیز کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں پانچ وقت ویسے بھی باوزو رہنا ہوتا ہے آج میں بنا رہی ہوں پراؤن مسور کی دال اسے شاید مسور کی دال ہی کہتے ہیں تو اس کے لئے پہلے میں نے زیرہ ڈالا تڑکے پہ یہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا یہ ریسپی اور پھر پیاز جب یہ فرائے ہو جائیں تو پھر آپ اس میں مسالے ڈال لیں موڑی سکتے ہیں نعمı موڑی سکتے ہیں نعمı اور ساتھ ادرک لسن کا پیسٹ مجھے وہ بھول گیا تھا میں نے پھر بعد میں ڈالا جب پیاز براؤن ہو جائے تو اس میں ٹوماٹر ڈال دیں یا ٹومیٹو پیسٹ ڈالیں اس کو اچھی طرح سے بھونے یا میں نے ادرک لسن کا پیسٹ ڈال ہے آپ چاہیں تو ابھی ڈال لیں یا پہلے پیاز جیسٹ فرائے ہو رہے تھے اس وقت ڈال لیں مجھے ابھی یاد آیا تو میں نے ابھی ڈال دیا اس کو بھون کے پھر یہ دان اس میں ڈال دیں پھر پریشر دینے کیلئے اس میں پانی ڈال دیں اتنا پانی کے جس میں یہ ڈال گل جائے اچھے سینھ اب اس کے لئے الگ سے تڑکا تیار کرنا ہے پیاز اور زیرے کا گھیر میں آپ چاہیں تو دیسی گھیر لے لیں یا جو عام گھیر ہوتا ہے وہ لے لیں میرے پاس دیسی گھیر نہیں تھا اس لئے میں نے ویجیٹیبل گھیر ہے وہی لیا اس کا تڑکا تیار کیا تو یہ ڈال میں ڈال لیں اور مزیدار ڈال تیار ہیں ہری مرچیں گرم مسالہ ڈالیں جن کی ریسپی میں نے دیکھی تھی انہوں نے پودینہ لیمون اور ادرک یہ بھی ڈالا تھا اینڈ میں تو لیکن میرے پاس تھانی لیمون نچوڑ کے ڈالنا ہے چلیں اب میں کرتی ہوں یہاں پہ اس بلوک کا اینڈ آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں بچائے اس موزی مر سے اس تکلیف سے پوری دنیا کو بچائے پوری دنیا اس وقت پاگل ہوئی ہے وائرس نہیں ختم ہو رہا اور بڑھتا ہی جا رہا ہے ایک دن پچیس کیس ہوتے ہیں اگلے دن پچاس ہو گئے ہوتے ہیں ڈبل ہو گئے ہوتے ہیں بس سب کو دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں جلدے اللہ حافظ